اسلام علیکم میرا نام احسن کان اور آپ دیکھ رہے ہیں پیسے کماؤ یوٹیوب چینل بھائی لوگوں فائیور کی طرف سے کچھ موسٹ اپڈیٹس آئی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کا پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے اپنے چینل پر فائیور سے ریلیٹڈ بھی کافی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں کہ آپ کیسے فائیور کے ذریعہ اون لائن پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں کچھ فائیور کی اپڈیٹس بتاؤں گا جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس اپڈیٹ میں فائیور نے خود بتایا کہ آپ لوگ اپنی جونسی سیل ہے جو آپ کے آرڈرز ہے وہ کیسے انکریز کر سکتے ہیں جس چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس فولو کر کے تو ویتاوڈ ویسٹے گھنے کے ٹائم میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں اب سب سے پہلے تو جونسی بڑی اپڈیٹ آئی ہے وہ آئی ہے فائیور جونسا تھامنے لگاتے ہیں ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ اب یہاں پر کیک ایمیجز کایڈ لائن آئی ہے میکنگ دا موسٹ آف یور کیک ایمیج اب یہاں پر فائیور کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی جونسی جونسی آپ کو لگے کہ سب سے عالی آپ کی ایمیج ہے وہ آپ نے شو کروانی ہے اپنے تھامنے پر جونسی بھی آپ سرویس سیل کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ بتایا گیا ہے کہ فائیور کی طرف سے آپ کی ایمیجز اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فائیور کی جونسی اپڈیٹ آئی ہے آج وہ ٹوٹلی فائیور تھامنے سے ریلیٹڈ ہی ہے اس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ آپ کس طرح آرڈرز انکریز کر سکتے ہیں اپنی ایمیجز کو ری سائز کر کے وغیرہ وغیرہ کر کے آپ کو میں ایک اے کر کے بتا دیتا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا ہم جب فائیور پر پکچرز اپلوڈ کرنے جاتے تھے تو ہمیں کون سا سائز ملتا تھا پانسو بچاس بائے تین سو ستر لیکن اب جونسہ فائیور نے اپڈیٹ دیا اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اب بارہ سو اسی بائے سات سو ستر بھی کر سکتے ہیں منیمم ہے یہ اور اب میکسیمم جونسہ یہاں پر چار ہزار بائے چوبیس سو سولہ سیونٹی ٹو ڈی پی آئی یہاں پر ایمیج اپلوڈ کر سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کی ایمیج بہت چھوٹی ہوتی تھی جیسے کی ہے اب میں آپ کو کچھ اگزیمپل دکھا دیتا ہوں یہاں پر اب پہلے کیا ہوتا تھا لوگ اپنی جونسی سرویس دے رہے ہیں مثال کے طور پر سوشل میڈیا مارکٹنگ مینیجر کی دے رہے ہیں یہ تو وہ کیا کرتے تھے اپنی ایمیج کے ساتھ یہاں پر انہوں نے اپنا نام مارکٹ سے اپنی سرویس سے ریلیٹر لکھا ہوئے اور اس کے بعد وہ ٹوٹلی جو کچھ بھی پروائیڈ کر رہے ہوتے تھے وہ ایمیج کے اندر ایڈ کر دیتے تھے لیکن فائیور اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور فائیور کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح کی ایمیج ایڈ کریں جس میں بڑا کلیر منیوال سا بڑا کلیر یہاں پر آپ نے بجونسی سرویس دینی ہے اپنی ایمیج چھوٹی سے ایڈ کریں اس کے ساتھ اپنی سرویس کا نیم ایڈ کریں اور نیچے بتا دیں کہ آپ تو یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ پہلے ایسی ایمیج ایڈ کرتے تھے لیکن اب ایسی ایمیج ایڈ نہیں کرنی آپ نے آپ اپنی کلیر فیس والی جونسی بڑا اٹریکٹیف جس میں فیس آپ کلیر نظر آ رہو بیکگران بلر ہو وہ آپ نے ایمیج ایڈ کرنی ہے اس کے بعد گرافکی ڈیزائنر کی جیسے کہ میں ہوں اب یہاں پر آپ کے سامنے لوگو ڈیزائن پہلے کیا ہوتا تھا میں آپ کو لائف اگزیمپل دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ لوگو نے میں نے پروفیسنل لوگو ڈیزائن ایک سرویس ہون کی ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کچھ مچھوڑا نہیں چلے گا اب فائیور کیا کہہ رہے ہیں فائیور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جونسی پورٹ پولیو کا سب سے بیسٹ ورک ہے سیمپل آپ نے ایک پکچر میں شو کروانا ہے اپنا ورک ایک لوگو ڈیزائن اپنے شو کروانا ہے اور یہاں پر وہی چیز انہوں نے بڑے کر کے لگائی ہے یہ کتنا اٹریکٹیو لگ رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا سیمپل ہوگا اتنے زیادہ ڈیزائن آپ کی طرف اٹریکٹ کریں گے اب یہاں پر آپ کے سامنے کچھ ایمیجز ایڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے آپ نے اپنا جونسا ایڈیٹ کے بعد کا پورٹ پولیو ووشو نہیں کروانا آپ نے اس طرح کر کے دو ایمیجز ایڈ کرنے ہے ایک بیفور اور ایک ایڈیٹنگ کے آفٹر ہو تو یہ آپ کے سامنے کچھ ہے اس کے علاوہ موقعب سے ہیں آپ نے جس ایمیجز وغیرہ ایڈ نہیں کرنی اس کے اندر پروپر موقعب کے اندر اس کو فٹ کر کے وہ اپنی شو کروانا ہے اس کے بعد رائٹر ہے جنرلسٹ ایڈیٹر جو بھی ہے اب پہلے آپ ایسے لگاتے تھے لیکن اب فائیور اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا آپ فائیور کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرح شو کروائے ایک سائر پر اپنی ایمیج ایڈ کریں اس کے بعد یہاں پر ایک ڈاک باگرانڈ ایڈ کر کے اس کے اوپر جو آپ لکھنا چاہیں اپنی سرویس سے ریلیٹڈ وہ آپ لکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو اس آرٹیکل کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ خود پڑھ سکیں بعد میں ایک اور موسٹ ایمپورٹن چیز جس میں یہ ہے کہ فائیور کہتا ہے کہ آپ جب اپنی گیک پر ایمیجز وغیرہ اپلوڈ کرنے لگیں تو اس کو اپنے کمپیوٹر میں رکھے اپنی سرویس سے ریلیٹڈ جو انسی مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میری یہاں پر لوگو ڈیزائن بزنس کارڈ سے ریلیٹڈ ایک سرویس ہے جس کی ایمیجز میں نے یہاں پر ایڈ کی ہوئی ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر یہ میری ایمیجز ہیں جب میں اس کو اپنے فوٹی شاپ یا الیسٹریٹر میں بنانے کے بعد کیا کروں اس کو ری نیم کروں گا اس کا یہاں پر اپنا ری نیم کروں گا اور یہاں پر جو انسی میری سرویس سے ریلیٹڈ نیم ہوگا وہ میں ایڈ کر دوں گا اس سے فائیور کیا کہہ رہے ہیں فائیور کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی جو انسی سیل ہے وہ انکریز ہوگی آہ آپ کی جو انسی سرویس ہے وہ سرچ لسٹ میں ان کا فائیور کا الگوریتم اس کو شو کروائے گا تو یہ موسٹ چیز ہے جو کہ فائیور نے یہاں پر آپ لکھا بھی ہوئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوئے ہیں نیم یور ایمیج فائل اب یہاں پر لکھا بھی ہوئے آپ پڑھنا چاہئے تو آپ پڑھ سکتے ہیں make your gig easier to find with a clear and relevant فائل اب مثال کے طور پر میں نے بزنس کارڈ سے related ایک سرویس میں سیل کر رہا ہوں تو میں کیا کروں گا اپنا جونسا مین کی ورڈ ہوگا جیسے اس کو میں یہاں سے کاپی کروں گا جیسے کہ میں نے elegant business کار ڈیزائن یہ بہت شورٹ سا اور clear clean ہے جو کہ یہاں پر فائیور خود بتا رہا ہے وہ آپ نے اپنی ایمیج میں ایڈ کر دینا ہے فائیور پر اپلوڈ کرنے سے پہلے تو اسی کیا ہوگا this can be valuable in terms of search engine optimization as your gig can be found in search result تو یہاں پر فائیور خود بتا رہا ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو ہمارا جونسا algorithm system ہے وہ آپ کی سرویس کو search engine optimization میں خود فاؤنڈ کر کے اس کو collect کر کے result میں show کروائے گا تو دو چیزیں یاد رکھیں آپ اپنی ایمیج کو بڑا کر سکتے ہیں پہلے آپ چھوٹے سائز میں ایمیج لیٹ کر سکتے تھے کرتے تھے اس کے بعد آپ نے کچھ میں چھوڑا نہیں مارنا اپنی فائیور گیک کے اندر ایمیج کے اندر سوری thumbnail میں تو یہ تھی کچھ most important updates جن کے بارے میں آپ کو پتا ہونا ضروری تھا یہی آپ کو بتانا تھا آج کی ویڈیو میں اب بھائی کو نیکچوڑی اتاکی اجازت دے چانل پر نہیں ہو تو ضرور سبسکرائب کریں اور نیکچوڑی اتاکی اجازت اللہ حافظ